سپریم کورٹ میں خوڑہ آصف کی نا اہلی سے متعلق کیس کے سماعت گیارہ بجے بتائیں گے فیصلہ سنانا ہے یا محفوظ کرنا ہے کسی نتیجے پر پہنچے تو فیصلہ سنا دیں گے اگر کسی نتیجے پر نہ پہنچے تو فیصلہ محفوظ کر لیں گے جس اس عمر اطابندیال کے ریمارس شریف خاندان کے خلاف نئے پریفرنس کی سماعت سابق وزیراعظم نواز شریف عدالت میں پیش کچھ لوگ ابھی بھی الیکشن ملتوی کرانے پر تلے ہوئے ہیں ہر الیکشن میں اس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں زندگی اتار چڑھاؤ کا ہی نام ہے انسان کو ہر حال میں خوش رہنا چاہیے سابق وزیراعظم نواز شریف کی صحافیوں سے دفت کریں ہر روز حکومت ختم ہونے کی پیش گوئیاں کی جا رہی تھی جمہوریت پسندوں نے نیا صاحب کے ساتھ مل کر جنگ لڑی نواز شریف کو آج مبارک بات دینے آیا ہوں میاں صاحب ووٹ کو عزت دینے کے لیے اٹھ کڑے ہوئے مستقبل میں کسی نے ووٹ کو عزت نہ دی تو مطلب وہ جمہوریت کے خلاف ہوگا رہنمہ مسلم لیگ نون جعوید حاشمی کی گفت وفا کی حکومت کی پانچ سالہ آئینی مدت ختم وزیراعظم سبق دوش وفا کی قابینہ اور قومی اسیملی تحلیل ناصر الملک آدھ بطار نکرام وزیراعظم حلب اٹھائیں گے حلب برداری کی تقریب ایوانی صدر میں ہوگی سندھ میں مراد علی شاہ اور پوڑا اظہار کی ملاقات آخر کار رنگ لے آئی سابق جیف سیکریٹری فضل الرحمن کو سندھ کا نکرام وزیراعظم بنانے پر اتفاق فضل الرحمن کا نام اپوزیشن جماعتوں نے پیش کیا فضل الرحمن کا آج حلب اٹھانے کا امکان قومی اسیملی کے الویدائی ادلاس میں گلے شکوے ختم عابد شیر علی نے بھی شینی مزاری سے معافی مانگ لی اپوزیشن اور حکومتی بینچوں پر ارکان مسکراتے نظر آئے سپیکر کی طرف سے ارکان کو پہلی بات سرٹیفیکیٹس اور شیلڈز بھی دی گئے